بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم اور کرم اور فضل فرمائے اور ہمیں اس با برکت مہینے سے برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج جو جی میں رسی پی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے جی مٹن مندی آپ نے دیکھ لیا ہوگا سکرین پر تو اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں یہ میں نے جی لی لی ہے ایک بکرے کی جو شینگ یا جسے دستی آپ کہتے ہیں وہ والی اور اس کا ویٹ ہے تقریباً دو کلو کے قریب ہے تو آپ اسے چھوٹا بھی لے سکتے ہیں اور اسے بڑا بھی لے سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ نے کٹ کرنا ہے چاول یا بڑی فیملی ہے تو اس کے ہاتھ سے آپ دیکھ لیں اب اس کے اوپر میں ہلکے ہلکے کٹس لگا دوں گی یہ دستی ہے بکرے کی اور اس کو میں نے یہاں سے بون سے تھوڑا سا کٹ وال گیا تھا ساکہ یہ دیکھچی میں رکھنے میں آسانی ہو اگر آپ اس کو کٹ لگوالے گے تو یہ پھر بھوڑ جائے گی جہاں بھی آپ نے اس کو سائیڈ کو رکھنا ہوگا رام چپ دیکھچی میں اس کو ڈال لیں گے اب یہ سپائسی ہیں جی اس کے لیے دھنیا پوڈر ڈے ٹیبل سپون سارے چیزیں میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں جو ہے دارچینی کا پوڈر لیا ہے دھنیا پوڈر لیا ہے زیرا پوڈر لیا ہے یہ ہلڈی یا کرنی Freya کہ کٹ لیا ہے اور مiza اور تات چت لیا ہے وڈبل سپون بد سبد ف條 مرض اچھے اور یہ چیزیں ہیں اب آپ کو میرے سکرین پر لکھ دیا ہے کے بعد دارچینی کا پوڈر دھنیا مکمل ڈی ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ڈال Nil ٹیبل سپون ہمیں ملتا ہے اور ہلدی ویڈیو ہے مدن 1.5 ملتا ہے دیکھشی میں میں نے کٹ لگا کے وہ ڈال دی ہے لہم اب اس کے اوپر ہم مسالے ڈال دیں گے آدھے مسالے ہم نے چاولوں میں ڈالنے ہیں اور آدھے ہم نے اس کے اوپر ڈالنے ہیں لپنی کے لیے ہلدی مورڈر دارچینی کا پورڈر کالی مرش کا پورڈر زیرہ پورڈر دھنیا پورڈر اداد آپ کو سارا اس میں ڈال دینا ہے چاولوں میں ہم دھنیا پورڈر نہیں ڈالے گئی ہے سانف کپ پورڈر 1 ٹی سپون یہ بھی ڈال دیں اور اب یہ ہے جی پیاز ایک اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کٹی ہے تھے ایک پیاز یا دو سوٹے یا ایک بڑا لے لے اور اس کے کٹ لگا کے اس کو ڈال دیں خوشبو کے لیے تاکہ بکرے اس کو نیٹ کی خوشبو کا جو ہے وہ نہ ہمیں آئے اب ایک گاجر کو کٹ کر کے ڈال دیا ہے دو سبز میچر ڈال دی ہیں یہ تیز پاتھ ہے دو تین پتے اور یہ سبز علاچی ہے دو تین چار اور ایک یہ ہے بادیان کا پھول میں اس میں ڈالوں گی اور ایک چاول میں ڈالوں گی اور یہ حجی لونگ دو سے تین لونگ ڈالیں گے یہ سارے خوشبو کے لیے ہم اس میں ڈالتے ہیں اور اس میں ہم دو لٹر پانی ڈال دیں گے یہ سارے مثالے ہماری یخنی کو اور اس کو جو ہے لیم کو بہت ہی اچھا اور فلیور فل کریں گے خوشبو دار بنائیں گے اور اس کی گوشت کی ہکٹو ہے وہ ختم ہو جائے گی ان چیزوں سے ڈالنے سے اب نمک آپ اپنی مر سے ڈال لیں ایک ٹی بل سپون میں ابھی ڈال رہی ہوں اور اس کو ہلکی آج پر دو سے تین کھنٹے پکنے دیں اسی میں آپ کا جو ہے جو لیم ہے وہ پک جائے گی نرم ہو جائے گا تب تک آپ تو دو کھنٹے کے بعد یہ دیکھیں بلکل یہ گل گیا ہے گوشت اور یقنی بھی اچھی سی بن گئی ہے گاڑی ہو گئی ہے اور اب اس کو ہم چھان لیں گے جو باقی ثابت مسالے سے وہ نکال لیں گے یہ ہے جی زافران زافران آپ نے ایک ٹی سپون ڈالنا ہے تھوڑے سے پانی میں اور تاکہ تھوڑی دن رکھ دیں اور تاکہ وہ اپنا کلر چھوڑ دیں اور ایک ٹی سپون میں نے زافران پانی میں ایک ٹی سپون پانی میں ڈال کر اس کو ہلا لیا ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ اس کا کلر بہت ڈارک ہو جائے گا یہی سارا اصل اروما کچھ بھی دیتا ہے اس مندی میں مٹن مندی میں تو اب چکن مندی بھی بنا سکتے ہیں لیکن ارابک ڈش ہے تو یہ ٹرو جو ہے یہ مٹن کے ساتھ ہی بنتی ہے یہ دیکھئے گوشت کتنا سوفٹ اور ٹینڈر اور گل گیا ہے اور اب یہ دیکھئے زافران کا کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے یخنی ایک گلاس جتنی یخنی نکال کے اس بول میں ہم ڈال دیں گے اور اس کا پھر میں آپ کو بات میں بتاؤں گی کیوں ہم نے اس کو علیدہ کیا ہے ایک گلاس جتنی کو اس میں فوڈ کلر تھوڑا سا کال لیں گے ہافٹی سپول اتنا اور فوڈ کلر ڈال کر ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب یہ جی میں نے بیکنگ ڈش میں رکھ دی ہے لیمپ اور اس کے اوپر یہ میں یخنی زافران مالا جو ہے یہ لگا رہی ہوں ایک تو اس کے اوپر کلر آ جائے گا اس کے اوپر ٹیسٹ بھی ہم اوپنے میں بیک کر دیں گے تاکہ اچھا سا روست ہو جائے یہ دیکھیں یخنی علیدہ ہوگی یہ مصالے میں نے علیدہ سے چھان لیا تھے اب یہ چابلوں کے چیزیں چاہیے ایک بڑا پیاز ہے پانچ سے چھ لسنک کے جوے ہیں دو سے سبز مرچے ہیں اب مرچے اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں چھے سے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ سپائسی رکھنا ہے دیکھیں دس منٹ تک میں نے اس کو بیک کیا کتنا اچھا ہوتا یہ بیک ہو کے روست ہو گیا ہے اب کھی ڈال دیا ہے اپنی مرچ سے ایک بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں نے پیاز ڈال کے تھوڑا سا ساتھ کروں گی جب اس کا کلر تھوڑا سا ہلکا سا گولڈن یا پک ہوتا ہو جائے گا زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا کیونکہ مندی رائز سے ہوتے ہیں اس کا کلر براؤن نہیں ہوگا آپ پیاز کو ساتھ کریں ہرمیرچ اور لسن کا پیسٹ میں بنا کر دوں گی ہرمیرچ اور لسن کا پیسٹ ہرمیرچ سے نیرنگ آنا شروع ہو گیا ہے تو اب اس ٹیس پر میں لسن اور ہرمیرچ کی پیسٹ دال دوں گی اس کو بھی اچھی طرح اس میں پکائیں گے لسن کو تاکہ لسن اچھی طرح سے کھو جائے بہت ہی اچھی مددار سی خوشبو آرہی ہے اور ہم اس میں کوئی مرچیں نہیں ڈالتے سارا جو بھی تھوڑا سا فلیور آتا ہے سبس مرچوں اور کالی مرچوں کے بیان سے آتا ہے جو ہم نے یخنی میں ڈالی تھی اب یہ جی تیز پاتھ ہے اور سبس الاشتری اور دو سے تین لونگ اور چار سے پائیں سبس الاشتری اور تیز پاتھ ڈالیں گے خوشبو کے لیے آدھے ہم نے یخنی میں ڈالے تھی اور آدھے ہم چاور بنانے کی دالے تھی بہت مدددار کب سپائسی اور ایک یونک فلیور ڈیسٹ ہوتا ہے آپ دلوڑ ٹائی کیجئے کہ آپ کو بہت مزا آئے گا سپیشلی گرنیوں میں جب ہم زیادہ سپائسی کھانا نہیں پسند کرتے تو اس طرح کا مائل سا کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ جی اب سپائسز نے خوشبو چھوڑ دی تو اب اس میں ہم یہ حلدی زیرا پاورڈر اور دارچینی کا پاورڈر ڈالیں گے پاورڈر کی شکر میں دارچینی ڈالیں گے تو یہ اچھی طرح سے ہم دو سے دی اپنا ٹسکوڑ پرائی کریں گے تاکہ ساری خوشبویں اور سارا اس کا فلیور اس میں آجیں اب یہ جو جفنی تھی دو گلاسے کریب اور اتنا ہی ہم پانی ڈال دیں گے یہ وہ مسالے تھے خوشبو کے لیے بنے ڈال دیں میں آپ کو اس پر انٹر چکی ہوں اب جی اس پر ہم تورا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارے چاول جو ہے اب اس میں اچھی سے کوک ہو جائیں یا ہمیں تھوڑی جھاڑی ہوگی ہے تو اس میں ہم پانی ڈال کے اس کو بیلس کر لیں گے اب جیسے ہی بوائل آجائے گا دو سے تین بوائل آئیں گے تو پھر ہم اس میں چاول جو میں نے ایک کلو لیا تھے اور وہ میں نے بوہ کے رکھتے ہوئے تھے آدھا کھنٹا پہلے آپ ایک سے آدھا کھنٹا پہلے چاول کی بوہ کے رکھ سکتے ہیں اچھی کوالٹی کے چاول لیچے گا اور ایک کلو چاول لیے ہیں دو کلو جو ہے گوشت اب یہ دیکھیں چاول جو ہے پکنے کی طرف آگے ہیں تو اب اس پہ ہم اس کا پانی تھوڑا سا اور ڈرائے کریں گے اور پھر ہم اس پہ ہمیں رکھیور کی زافران والی چیزیں ٹھوڑ ڈالیں گے کلر کے لیے اور خوشنوں کے لیے تھوڑا سا اور اس پہ پکھائیں گے دم پہ ہمیں چیزیں ڈال دیں گے پہ ہمیں چاول گے چاول کے سوڑا پر ڈال دیں گے کے ساتھ میں چاول پہ ہمیں چاول کے لیے میں تمام کی شکریر ہے اپنے پہ ہمیں چاول کے لیے سوڑا سا دے گے چاول کوشتے ہیں ان کی شکریر ہیں پہ ہمیں چارکول کا دہکار دیا ایک کوئلے کا چارکول کا فلیور ہوتا ہے تو یہ ضرور کرنا ہوتا ہے اس کو اوائل ڈال کے مٹھت گو گی پانچ منٹ تک اس کو رکھوں گی دھومے کے لئے اس کا کشبو آجائے کوئلے کی ساری ہمارے چاولوں میں اور مٹن میں تو اب ہم اس کو سرب کریں گے تقریبا ہمارے چاول تیار ہو گئے کوئلے کو نکال لیں گے اور ایک جو ہے مٹھی کا جو گول سی جو ٹرے ہوتی ہے اس میں یہ سرب کرتے ہیں مندی اور میں بھی اسی میں سرب کر کے آپ کو دکھاؤں گی اب ران کو بڑی احتیاز سے اٹھائیے گا یہ جو لیب ہے اور اس کو آپ دھیان سے احتیاز سے اٹھائیے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ پنگی ہے اچھا خاصا نرم اور ٹینڈر ہو گیا ہے پہلے ہم نے بہت اکلی ڈش میں اور اس کے اوپر ہم چاول ڈال دیں گے بہت مزیدار یونیک فلیور اور خوشبوک اس کی آرہی ہے چاولوں کی اور یہ ارابک ڈش ہے تو آپ ضرور بنائیے گا یہ جی چاولوں کے ساتھ ہی میں نے وہ لہم رکھ دی ہے اور اب اس کو آپ سرف کریں تھوڑے سے آپ نٹس ڈالیں نٹس میں آپ ڈالیں ریزن ڈالیں اور کاجو ڈالیں پستہ ڈالیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوں کشمش کاجو اور پستہ آپ ڈال سکتے ہیں نٹس آپ زیادہ چھت اماؤنٹ میں ڈالیں کیونکہ یہ ارابک ڈش میں یہ ضرور چاولوں کے ساتھ نٹس کو سرف کرتے ہیں اور جب آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت بھی مزا آئے گا ساتھ آپ کچومر بنا سکتے ہیں پیاز اور ٹیماٹر کا اور وہ بہت اچھا اس کے ساتھ جاتا ہے جب آپ مارکیٹ سے لینے جاتے ہیں تو وہ ساتھ یہ کچومر کا سیلیڈ بھی دیتے ہیں تو میں ابھی پیاز کے رنگز اور ٹیماٹر کے رنگز کاٹ کے سرف کر رہی ہوں تو آپ ساتھ کھائیں انجوائے کریں بنائیں اور آپ مجھے بتائیے گا کمینٹس کر کے کہ آپ نے یہ ریسی پی بنائی اور کیسی لگی اور آپ نے کیا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہ ہے جی فائنزل لوک میں نے سرف کر دی ہے بہت ہی خوشبوردار اور ارومیٹک اور مزیدار ساز کا ٹیسٹ اور فلیور آم رائز سے بلکل ہٹ کے ہے ضرور بنائیے گا اورگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ایسے ہی بہت زیادہ مٹن اور رائز کس طرح کھاتے ہیں کچھ تو وہ رائز کو مٹن کے اندر بھر کے بھی بنا کے کھاتے ہیں تو یہ انہی کی ڈیشہ ہے بہائیں صرف ادھر ہم نے اس کو تھوڑا سا اپنی حساب سے تھوڑا بہت اس میں چینجز کر کے تو ہم اس کو بناتے ہیں لیکن میں نے اس کو بوسی جیسی کسی بنایا جیسے وہ آرابک لوگ بناتے ہیں تو یہ ہے جی مٹن مندی یہ دیکھئے کتنا سوفٹ ہڈی کو بلکل چھوڑ دیا ہے مٹن نے اتنا اچھا ٹینڈر ہو گیا ہے اوپر سے اوبر میں ڈالے سے روست ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھا زبردست سا بن گیا ہے تو اب میں آپ سے جانتا چاہتی ہوں کوئی اور اچھی سی جاسی پی لے گے پھر آپ سے ملوں گی اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا تل دین دیکھئے گیا ہے اور اللہ حافظ